بولیوڈ کے نامور اداکارہ دپیکا پودکون کا نام ٹویٹر پر صرف بھارت میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سمیت ٹرینڈنگ میں رہا جس کی وجہ یہ تھی کہ اداکارہ گزستہ روز بھارت کی جوہر لال نہرو یونیورسٹی پہنچی جہاں انہوں نے بھارتی انتہا پسند تنظیموں کی جانب سے طلبہ کا تشدد کا نشانہ بنانے کی سخت مضمت کی تھی خیال رہے کہ بھارت کے دارالحکومت نے دھیلی کی مشہور یونیورسٹی جوہر لال نہرو یونیورسٹی میں پانچ جنوری کو ڈنڈا بردار افراد کی حملے میں زخمی ہونے والے طلبہ و سازہ سے متعدد بالورد شخصیات نے ازارے ہمدردی کر دوئے واقع پر حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا تھا یہاں تک کہ نکاہ پوچڈڈا برادر افراد کے حملے میں زخمی ہونے والے طلبہ کی یونین نے دعویٰ کیا تھا کہ یونیورسٹی طلبہ و سازہ پر اکھیل بھارتیہ و وردیارتی پرشید اے بی وی پی نے حملہ کیا جو حکومنان جماعت بھارتی ایجنتہ پارٹی کی نزیاتی جماعت آر ایس ایس کی طلبہ تنظیم ہے اب تک سونم کپورس سوارہ بھاسکن دیا مرزا علیہ بھٹوں ریجہ چڑھا جیسے اداکارہ اس حملے کی آواز اٹھا چکی ہیں اور اب دیپیکہ پارکون بھی خود طلبہ کے ساتھ ان کی احتجاج کا حصہ بنی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اداکارہ کو اثراتے ہوئے ان کے سپورٹ میں ایک کرنٹرینڈ سامنے آئے متعدد افرانی یہ بھی لکھا کہ دیپیکہ پارکون کی دو روز میں پہلی پروڈکشن میں بننے والی فلم چھپاک ریلیز ہونے جاری ہے اس کے باوجود اداکارہ نے اس کی پرواہ کیے بغیر طلبہ کا سپورٹ کیا اور اس کا احتجاج کا حصہ بنی اور پاکستان میں بھی ڈی جائے ایس پی آر کے بعد نامر شخصیات نے دیپیکہ پارکون کی اس عمل کو سراہا ہے کس شخصیت نے کیا کہا اس حوارہ سے تفصیلات جانی ہماری آج کس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن لازم پر پیس کر لیں سنم بلوچ نے دیپیکہ کی تعریف کرتے ہوئے لکھا کہ تشدد کی مضمت ضرور ہونی چاہیے ریخام خان نے لکھا کہ دیپیکہ نے ثابت کر دیا کہ وہ باقی سب سے منفرد ہیں مسلم ننگ نون کی رہنما ماروی میمن نے دیپیکہ پارکون کی ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا کھڑے رہنے سے زیادہ آسان بیٹھ جانا ہوتا ہے لیکن کھڑے ہو کر آپ ان لوگوں کیلئے تبدیلی لاسکتے ہیں جو سکون سے بیٹھنے کے خواہش مند ہیں ماریم ایمن نے دیپیکہ کے احتجاج کے ادھران لے گئی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک متاثر کن تصویر ہے مہا صدیقی نامی صحافی نے لکھا کہ دیپیکہ پارکون اتنی خوبصورت اور ان کا قد لمبا اس لیے ہے کیونکہ وہ باہمت ہیں یہاں تک کہ آمر لیاقت کی دوسری بیوی تو وہ آمن نے دیپیکہ کی تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ ایک مضبوط خاتم کا چہرہ ہے جو صحیح کے لیے کھڑے ہونے سے نہیں ڈرتی اس سے پہلے بھی بالی وڈ شخصیات بھی دیپیکہ پارکون کا سرانے میں پیچھے نہیں رہی ہیں جیسے انوراک کشب نے لکھا تھا کہ ہواتین ہمیشہ سے مضبوط رہی ہیں ہر وہ شخص جو تشدد کے خلاف ہیں وہ دیپیکہ کی فلم چھپاک ضرور دیکھے یہاں تک کہ بھارتی نامر صحافی برکھا دوت نے دیپیکہ کو سراہتو ہوئے لکھا تھا کہ تشدد کے خلاف ان کا مضمت کرنا قابل طریف ہے نامر ادھکارہ رجا چڑھا نے بھی دیپیکہ پارکون کی تعریف کی تھی یہاں تک کہ پاکستان اور بھارت کے معاملوں پر ہمیشہ تنقید کا شکار رہنے والی سوارہ بھاسکر نے بھی دیپیکہ پارکون کو سراہا تھا کون نے کہنا سین نامی ٹویٹر صارف نے بھی دیپیکہ کی احتجاج کی دوران لیگے تصویر شیئر کی ساتھی ادھکار کرانت سنگھ نے بھی لکھا انہیں دیپیکہ پر فخر ہے دوسری جانب انتہا پسند بھارتی تنظیم کے کارکنان بھی ٹویٹر پر سرگرم نظر آئے جنہوں نے لوگوں سے دیپیکہ پارکون کی فلم سپاک کا بائیکارٹ کرنے کا مطالبہ کیا جبکہ بائیکارٹ شپاک اور بائیکارٹ دیپیکہ پرکون جیسے ہیشٹائک بھی سامنے آئے ویلہ بھی سارے معاملے کے مطالبہ آپ اپنی رائکہ اعزار کریں ہمارے کومنٹ باکس میں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور ساتھ میں بیل ایکن لاز بے پریس کریں